موڈی جی ماجیشن ہے آم فارٹ کریں گے لالیں گے ارے بھائی وریندر سہواک نے تو لمبے لمبے چھکے مارے ہوں گے صحیح مارا ہوگا مگر آپ تو اتنا لمبا جھوٹ بور رہے ہیں ارے موڈی کی وجہ سے چار لاکھ لوگ بھارت میں مر گئے شانواز حسین صحاب لاشوں پر جو لوگ دفنا نہیں سکتے لو لوگ جلا نہیں سکتے ان کی لاشوں کو زمین میں دفنا رہے ہیں کتے ان کی لاشوں کو قطر رہے ہیں اور وہ لاشے کسی باپ کی تھی کسی کی بیٹے کی تھی کسی کی ماں کی تھی جس کو دیکھ کر آپ اور ہم مسکراتے تھے بتائیے آپ کی سرکار کیا کر رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ موڈی بہت بڑا کام کی ہے اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ نظیم اکرم یہ ویڈیو شروعات میں آپ لوگوں نے دیکھا یہ ویڈیو ہے آج تک چینل ڈیبیٹ کا جس میں بیریسٹہ اسدودین اوویسی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے یعنی بہار کے بنے ہوئے خیراتی منتری شہنواز حسین آخر کار اب آپ لوگ بھی بول رہے ہوں گے کہ خیراتی منتری کیوں وہ آپ سب بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ آخر کار کس طرح سے شہنواز حسین جو ہیں بہار میں منتری بنائے گئے ہیں کیونکہ اس ڈیبیٹ کیا جو اہم پارٹ ہے وہ یہ کہ دیش کے پردھان منتری جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کیمرے کے آگے روتے ہیں اور رونے کے بعد سیاست تیج ہو جاتی ہے کہ آخر کار دیش کے پردھان منتری تب کہا تھے جب یہ پینڈمک ایکٹ چل رہا تھا تب بنگال چنام میں ریلیا ریلیا کھیلی جا رہی تھی جب یہ سوال پوچھا گیا شہنواز حسین سے تو بری طریقے سے بلبلہ اٹھے اور آخر کار بیرشتہ اسددین اوویسی نے آج تک چینل کے مادھیم سے کیا باتیں اٹھائی ہیں جس میں شہنواز حسین کو بھاری جلالت جھیلنی پڑی ہے اس پر زیادہ نہ بات کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں بھارت میں کوویڈ نائنٹین ویکسن کی قلت کو لے کر کہندر سرکار وپکشی پارٹیوں کے نشانے پر ہے آئے دن راہل گاندی سمیت کانگریس کے نیتا پردان منطری نرندر موڈی کو دیش میں ویکسن کی قلت کو لے کر ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اے آئی ام آئی ایم کے پرمک اصددین اویسی نے بھی نرندر موڈی سرکار کو دیش میں ویکسن کی قلت اور کوویڈ سے ہو رہی موتوں کو لے کر کئی موقعوں پر گھیرا ہے انہی سب مدوں کو لے کر آستہ کے ڈیبیٹ شو حلہ بول پر بی جے پی کے پروکتہ شہنواز حسین اور بیرشتہ اصددین اویسی کے بیچ جم کر بحث دیکھنے کو ملی اصددین اویسی نے کہا کہ بی جے پی ویکسن کو لے کر صرف جھوٹ بولتی آئی ہے انہوں نے شہنواز حسین سے مخاطب ہو کر کہا میں آپ سے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جنوری ویکسینیشن کو شروع کیا اور آپ جھوٹ پر جھوٹ آپ لوگوں کی پوری پارٹی جھوٹ پر کھڑی ہے آپ نے اب تک پندرہ کروڑ تئیس لاکھ جنتہ کو پہلے ڈوز لگایا ہے اور صرف چار کروڑ لوگوں کو دو ڈوز لگے ہیں ساڑھے چار مہینے میں اصددین اویسی نے سوال اٹھائے کہ جولائی میں دیش بھر میں تیس کروڑ ویکسن کی سپلائی کرنی ہے اتنی جلدی سرکار ویکسن کا انتظام کیسے کرے گی وہ بولے آپ کا سرم اور بائیوٹک کا پروڈکشن ہے آٹھ کروڑ جولائی میں تیس کروڑ دینا ہے کہاں سے لائیں گے آپ کیا موڈی جی جادوگر ہیں کہاں سے لے کر کے آئیں گے آپ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ موڈی سرکار نے سپریم کورٹ کو اس مہینے ایفیڈیوٹ لکھ کر دیا کہ جنوری تک ہم 75 کروڑ ویکسنیلیشن لگا لیں گے اس پر اسدودین اویسی نے کچھ ویکسنیلیشن کا نام لیتے ہوئے شہنواز حسین سے کہا آپ نام لے رہی ہیں کووی شلڈ بائیو ای جنوہ پوتنک اور ارے بھائی ورندر سہواگ نے تو لمبے لمبے چھکے مارے ہوں گے صحیح مارا ہوگا لیکن آپ تو اتنا لمبا جھوٹ بول رہے ہیں کم سے کم جھوٹ تو مت بولئے وہ آگے بولیں آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے ستر گاؤں میں ایک ہزار جنسنکھیا پر صرف بیس ویکسنیشن لگے ہیں آپ کتنا جھوٹ بولیں گے چار لاکھ لوگ مر چکے ہیں لاشوں کو زمین میں دفنایا جا رہا ہے کتے ان کی لاشوں کو خواہ رہے ہیں بتائیے آپ کی سرکار کیا کر رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ موڈی بڑا کام کیے ہیں موڈی کی وجہ سے ہی چار لاکھ لوگ مارے گئے ہیں گنگا میں بہتی لاشوں کو لے کر بھی اے آئی ایم آئی ایم پرمکھ نے کیندر سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ موڈی کہتے ہیں گنگا کنارے آرگینک فارمنگ ہو رہی ہے وہ لاشے بو رہے ہیں وہ بھڑکتے ہوئے بولے آپ کی حکومت محل میں بیٹھ کر حکومت کر رہی ہے تپنے سے نکل کر حقیقت میں آئیے موڈی جی اگر واقعی میں آپ نے ریل کے پلیٹ فارم پر چائے بیچا ہے تو موڈی جی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ دیش کے پلیٹ فارم پر آئیے اور لوگوں کی چاند بچائیے برشتہ اسد الدین اویسی اپنی اسی خاصیت کے لیے جانے جاتے ہیں اور جب انہوں نے سوال اٹھائے تو شہنواز حسین کے پاس جواب نہیں تھا اور جو جھوٹے آخرے بھی شہنواز حسین کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو جان لینا چاہیے اس پر آپ کو بتا دے کہ بھاجبہ کے پروقتہ شہنواز حسین نے جواز دیتے ہوئے کہا کہ میں کچھ آخرے دے دوں گا اگر میں ان آخروں پر غلط ہوں تو مجھے ٹوکنے کا عدھکار ہے اب تک بائیس کروڑ چھالیس لاکھ سے عدھک ویکسینیشن کیندر کے ذریعے راجیہ کو دیے جا سکے ہیں ہم نے کہا کہ دسمبر تک دو سو سولہ کروڑ خوراکھ لگ جائیں گی آپ کو اپنی سرکار بیان پر بھروسہ کرنا چاہیے آپ نے کہا کہ پردان منطری جی محل سے نکلیں اوویسی جی محل سے تو ماشاءاللہ ہیدر آباد میں آپ بھی رہتے ہیں پی ایم تو گریب کا بیٹا انہوں نے کبھی محل دیکھا ہی نہیں وہ سیوک ہیں لیکن اگر وزیر آزم کی کرسی پر ہیں تو کیا انہیں درد نہیں ہیں درد صرف آپ کو ہے شہنواز حسین آگے بولتے ہیں کہ دیش کے پردان منطری دیر رات جاک کر اس کی پوری نگرانی کر رہی ہیں وینٹی لیٹر اوکسیزن کا انتظام وز سب کر رہی ہیں شہنواز حسین نے اوویسی پر نسانہ ساتھتے ہوئے آپ کا بیان اور راہول گاندی کا بیان ایک جیسا آتا ہے آپ کا اور کملنات کا بیان ایک جیسا کیوں لگتا ہے اخلیش یادب اور آپ کا سنٹیمنٹم ایک جیسا کیوں لگتا ہے کم سے کم بہتی ہوئی لاشوں پر قبرستان میں دفنائی ہوئی مئیت پر اور شمشان میں جس کا سنسکار ہو رہا ہے ان کے نام پر سیاسی بیانبازی نہ کیجئے اوویسی صاحب نہ کریں مہاماری میں افسر نہ تلاشیں لوگوں کا دل ویسے ہی رکھا ہوا ہے ہم نے کہا کہ دوستو سولہ کروڑ لوگوں کو ویکسینیشن دیں گے تو دیں گے ہوا ہوای باتیں کرتے ہوئے شہنواز حسین اس ڈیبیٹ میں نظر آئے اور اس ڈیبیٹ کے جو انجھ کو انہوں نے رکھا وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی آنکھوں میں بھی کھٹک رہا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس پوری طریقے سے ویکسینیشن نہیں ہے دعوے پچاس کیے جا رہے ہیں اور جب ان دعوے پر سوال کیا جا رہا ہے تو آپ کی بولی اخلیج جیسی لگتی ہے آپ کی بولی راہل جیسی لگتی ہے تمام باتیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ اور بیہار کے خیراتی منتری شہنواز حسین بولتے ہوئے نظر آئے آخر کار اس ڈیبیٹ میں بیرشہ اسد الدین اویسی نے اتنے ہی دمدار طریقے سے انہیں جوار دیا اور پھر شہنواز حسین کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تو گپ چپ ہو کر کے صرف سنتے چلے گئے اور اپنا راگ علاپتے چلے گئے میں ایسی ہی خبروں سے اور گرما گرم ڈیبیٹوں کے کچھ حصوں کو لے کر کے آپ لوگوں کے ساتھ یوں ہی ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ